بے زبان پر رہم مریم بہت محسوم اور رہندل بچی تھی وہ اکثر گھر سے قریبی پاک میں سہر کرنے جایا کرتی تھی اسے پھول چوننے کا بہت شوق تھا آج بھی وہ اپنی پھولوں کی ٹوکری میں پھول چون کر ڈال رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ٹوکری میں ایک پیارا سا چڑیا کا بچہ موجود ہے جو کسی درخت سے اس کی ٹوکری میں آن گیرا تھا اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور اپنے ساتھ گھر لے کر آ گئی چڑیا کا بچہ دیکھ کر اس کی امی نے اسے سمجھایا بیٹا یہ تو بہت چھوٹا اور بے زبان ہے اس کی ماں اس کے بغیر بہت اداس اور پریشان ہوگی مریم بولی جیسے آپ میری لئے پریشان ہوتی ہیں تم کل صبح اس کو واپس اس کی گھوصلے میں اس کی ماں کے پاس رکھانا مریم نے امی سے وعدہ کیا امی آپ صحیح بول رہی ہے میں کل صبح ہی اس کو واپس باغ میں چھوڑا ہوں گی اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے چڑیا کے بچے کو واپس اس کی ماں کے پاس گھوصلے میں پہنچا دیا جہاں اس کی ماں بہت اداس بیٹھی تھی جیسے ہی اس نے اپنے بچے کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی آج تو مریم بھی بہت خوش تھی کیونکہ اس نے بھی تو ایک بے زبان جانور کی مدد کی تھی بچوں ہمیں جانوروں کا بہت حیال رکھنا چاہئے اور انہیں تنگ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ وہ ہمیں کچھ بول بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ بے زبان ہوتے ہیں